ناظرین ہم بات کر رہے ہیں عالمی خبروں پر اکوائے متحدہ نے پاکستان اور افغانستان سے متعلق ایک تازہ ریپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں ساڑھے چھ ہزار سے زائد دہشتگرد موجود ہیں جو پاکستان میں دہشتگردی کرواتے ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے سینئر صحافی محسین رضا خان سے محسین رضا صاحب ہمیں ایسے ٹیلی فونک لائن پر موجود ہیں محسین رضا صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا یہ بتائیے گا کہ اکوائ افغانستان سے دہشتگردی ہوتا ہے افغانستان میں روپوش شدت پسند تنظیموں کے دہشتگرد پاکستان میں دہشتگردی کرواتے ہیں کیا کہیے گا اس حوالے سے یہ بلکل ایک حقیقت ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں افغانستان میں موجود کے آنے پر افغان عوام کا بھرپور ساتھ دیا تھا ابھی دیس لاکھ افغان مہدین پاکستان میں مقیم ہیں لیکن اس کے باوجود افغانستان میں امریکہ کے داخل ہونے کے بعد یہ کوئی کہ وہاں پہ انڈیا کو جو ہے اس کو بالدستی تین کر رہی ہے اور اس مقصد سے لیے انہوں نے افغانستان میں ایسے کام کیے جس کا مقصد پاکستان کو حکم قرمدی کے لحاظ سے کافی کمزور کرنا تھا اور یہ جو طالبان ہیں ان کے جو ٹی ٹی پی تھی اور جمعیت اللہرار ہے اور لشکر اسلام ہے یہ بلکل واضح تھا کہ ان کا مقصد کوئی جہد جہاد نہیں ہے بلکہ پاکستان میں دہشت فردی کرنا تھا اور اس کے پہلے ہمیں دیکھا ہے کہ بھارت مستصل یہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان کو اس لحاظ سے کمزور کرنا اور ان کا ٹارگٹ ہے کہ قبالی لقوں میں اور بلکستان میں دہشت فردی بھی کی جائے اور ان کے آرے کار کے طور پر یہ ٹی ٹی پی اور جمعیت اللہرار اور لشکر اسلام کام کرتی ہیں جس کا اب یو این کی ٹووٹ میں بقیدہ ذکر ہو گیا ہے یہ پاکستان کے ایڈارے بلکل بخبر ہیں اور اس کی لیے اپنے محصر ریٹ پنچے عملی بھی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایک بھارتی سرنگ سوڑی جو ہے کلپوشن میں جاتے بھی گرفتار ہو گیا تھا اور یہ اسی سسنے کی ایک کڑی ہے موتاد ہے اور ان کو باخبر ہے کہ جو دائشتگرد تنظیمیں افغانستان میں فاعل ہیں اور پاکستان میں دائشتگردی کروائی ہیں ان کے خلاف کیا کروائی کی جا سکتی ہیں مہت بہت شکریہ محصر نرزا صاحب ہم آئے ساتھ موجود تھے اسی والے سے ہم نے مزید تذیعہ لینے کے لیے بات کی ہے سینئر تذیعہ کار حسن اسکری صاحب سے حسن اسکری صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اکوائی متحدہ کی جو تازہ ریپورٹ آئی ہے جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں دائشتگردی افغانستان سے ہوتی ہے اس سوالے سے کیا کہیے گا دیکھیں پاکستان تو پہلے سے یہ مینٹین کرتا تھا ہم لوگ کو یہ علم تھا کہ جو ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ہے اس وقت سے 2009 سے ٹی ٹی پی اذر منتقل ہوئی بھی ہے اور وقت کے ساتھ جو بارڈرنگ ایریاز ہیں وہاں سے پاکستان پر ایٹیک ہوتے ہیں اور کچھ اس قسم کے ایلیمنٹ اندر آکے جو وزیرستان کے ایریاز وہاں کاروائی جو ہے وہ ہوتی ہے تو پاکستان ایک طرح جو پاکستان کی شکایت تھی جسے افغانستان ریجیکٹ کرتا اس کو ایک سپورٹ ملی ہے کہ پاکستان نے بات غلط نہیں کہی تھی افغانستان کا اس علاقے پر مکمل کنٹرول نہیں ہے لیکن دوسرے کنٹرول کرنا بھی نہیں چاہتا اس لیے کہ وہ ٹی ٹی پی وغیرہ ہیں وہ افغانستان کو تو چیلنج نہیں کرتے لیکن ٹی ٹی پی کے لنک دوسری طالبان تحریک کے ساتھ ہیں جو افغانستان کو چیلنج کرتی ہے تو اس طرح جو پاکستان کا سٹینڈ ہے وہ میرے خلال زیادہ واضح طور پر سامنے آتا ہے اسکری صاحب یہ بتائی گا کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں حالیہ تعلقات آپ کیسا دیکھتے ہیں ان کو ایک طرف اقوائی متحدہ کی ریپورٹ ہے اور ایک طرف جو پاکستان کے افغانستان سے تعلقات ہیں کیا کہیے گا سوال اس جس قسم کے اس وقت ہیں کہ ضرورت کے مطابق تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں اور جب ضرورت نہیں ہوتی تعلقات خراب ہوتے ہیں لیکن ایک ڈسٹرس تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ موجود ہے لیکن چونکہ اس وقت دو چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ دونوں ممالکیں دوسرے اقلاب باتیں نہیں کرتے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے ڈائلوگ کو فسیلیٹیٹ کیا ہے لیکن پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ڈائلوگ کو ایک پوزیٹیو انداز میں ایک نتیجے پہ پہنچا سکے ڈائلوگ انیشیٹ کروا سکتا ہے انکریج کر سکتا ہے لیکن حل نہیں دے سکتا سیکنڈی پاکستان میں جو بائی لیٹرل ٹریڈ اور جو روٹس ہیں جو انٹری پوائنٹ سے سارے اوپن گئے ہیں اور انڈیا سے جو ان کی ٹریڈ ہے وہ اجازت دی ہے پاکستان نے جب سے پینڈیمک ہوا تھا اس وقت یہ سارا سنسلہ بن تھا تو اس کی وجہ سے اس وقت قدرے بہتر ریلیشنشپ ہیں پاکستان اور افغانستان کے بہت بہت شکریہ حسن نسکری صاحب دیسی ٹی وی ایسی دیکھنے والے ناظرین کو وقت دینے کا اور اپنی تجزیر سے آگاہ کرنے کا بہت بہت شکریہ دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایسی آپ ہمیں فیس بوک اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بوک پیج ہے دیسی ٹی وی ایسی keep watching دیسی ٹی وی ایسی